دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ارت گرت اور کتنے ممالک بستے ہیں اور کیا گبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کیوں کب اور کیسے ازاد ہوئے اور جب پاکستان اور انڈیا ازاد ہو رہے تھے تب ان ممالکہ کیا ردیعمال تھا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہمچن ایسے ایفیکٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو کرتے ہیں گیم سٹار دوستو ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا ملک ضرور بس رہا ہے تو کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو کسی کے ساتھ تھوڑی انبن بھی ہو جاتی ہے بھارت کے چھے پڑوسی ملک ہیں بنگلہ دیش پاکستان چینہ نپال برما اور بھٹان اب بھارت کی ان میں سے دو کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں بنتی باقی چار کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا سلوک ہے ان میں سے جو بنگلہ دیش ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا ٹکڑا تھا انیس سو اکتر میں پاکستان کے جنگ ہارنے کے بعد ایک آزاد ملک بنا بہرحال اگر چینہ کی بات کی جائے یہ پاکستان کی طرح ہی انڈیا کا پرانا اور عزلی دشمن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انڈیا آزاد ہو رہا تھا تب اس کے چھوٹے سے علاقے پر اس نے اپنی فوج کا شکر کے قبضہ کر لیا اور سب سے بڑی حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اس وقت چینہ آزاد ہی نہیں ہوا تھا چینہ کو آزادی انیس سو انچاس میں ملی ہے اور تب سے جیسے مقبوسہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا چل رہا ہے ٹھیک ایسے ہی چینہ کا انڈیا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے تو دوستو رہی آزادی کے وقت رد عمل کی بات تو چونکہ چینہ خود آزاد نہیں تھا تو وہ پاکستان یا انڈیا کی مدد کیسے کرتا دوستو اگر نپال کی بات کی جائے تو یہ ملک بھی بھارت کا مسائل ملک ہے جب پاکستان اور انڈیا آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت یہ بالکل آزاد تھا اور ان کا بادشاہی نظام قیم تھا جیسے پہلے زمانوں میں ہوتا تھا اور یہ بادشاہی نظام سترہ سو اٹھ ست سے چل رہا تھا لیکن اس نے کوئی رد عمل بھی نہیں کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت پاکستان پر سپر پاور یعنی کے امریکہ کا قبضہ تھا تو اب شیر کے موں میں چوہا خود تو نہیں جانا جائے گا نا بہرحال 15 جنوری 2007 کو ریاست کا اعلان کیا گیا پھر 28 مای 2008 کو جمہوریہ کا اعلان کیا گیا یعنی وفاقی جمہوریہ پرلیمانی نظام بہرحال برما 8 جنوری 1948 میں برطانیہ سے آزاد ہوا ہے جس کے سات صوبے اور سات دیوزن ہیں یہ مسلمانوں کا کمزور ترین ملک ہے جس پر ابھی بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں بغیر انتشانیت کا لحاظ کیے چھٹے نمبر پر ہے بھٹان دوستو بھٹان بھی برطانیہ سے 8 اگست 1949 میں آزاد ہوا ہے تو دوستو جیسے بھارت کے 6 پڑوسی ملک ہیں پاکستان کے بھی 6 پڑوسی ملک ہیں جن میں سے پانچ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو بنتی ہے لیکن ایک کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں بنتی وہ ہے انڈیا دوستو پاکستان کے پڑوسی ممالک کے نام یہ ہیں بھارت بنگلہ دیش نیپال چینہ ایران اور افغانستان پہلے چار کے بارے میں تو آپ نے جان لیا ہے کہ وہ کیسے اور کب آزاد ہوئے بہرحال اگر ایران کی بات کی جائے تو وہ پہلے عراق کا ایک حصہ تھا جس پر بادشاہی نظام قائم تھا پھر شیعوں کے امام امام خمینی نے ایک تحریک شروع کی ایران کا اسلامی انقلاب امام خمینی کی قیادت میں شروع ہونے والی سب سے بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں سن 1969 میں کامیاب ہوا جس سے ایران میں بادشاہی حکومت کا خاتمہ اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ایک ایسے ملک کی جو کہ سلطنتوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے جی ہاں وہ ہے افغانستان دوستو افغانستان پر کئی بڑی بڑی سوپر پاورس نے حملے کیے لیکن نہ کام رہیں کبھی ہم اس پر ڈیٹائل سے ویڈیو بنائیں گے بہرحال یہ ملک 1995 میں سوید یونین سے ازاد ہوا پھر 2001 میں امریکہ کے حملے سے ٹوٹ گیا پھر طالبان کی پرزور کوشش کے بعد اگست 2021 میں اسلامی جمہوریہ کے نام سے طالبان کے ہاتھوں دنیا کے نقشے پر اُبھرا دوستو آپ کو ان میں سے کس ملک کے بارے میں پہلے سے علم تھا کمیٹ میں ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا بائے